موسیقی کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی کے زیر احتمام طلبہ کے مارکٹنگ پروجیکٹس اور تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران نے تصویری نمائش کا دورہ کیا اور کہا کہ آرٹ کے شعبے کی ترقی کے لیے اس کی سرپرستی وہ خود کر رہے ہیں اس شعبے کو تو پہلے پوچھا ہی نہیں جاتا تھا اب جب بھی یہاں کوئی چیز ہو کوئی نمائش ہو کوئی ہو تو میں خود یہاں پہ آتا ہوں ان کو اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ایک پیسے بھی دیتے ہیں اور ہمارا ان کے ثابت مستقل رابطہ ہے اور اگر ان کے طلبہ و طالبات کو کہیں کسی مقابلے میں حصہ لینے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہم فنڈ مہیا کرتے ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ ایسی نمائشے طلبہ و طالبات کو کاروباری گر سکھانے میں ماون ثابت ہوتی ہیں یہی بچے اسی ایکسسائز کے تھرو بہت بہت بڑے پروجیکٹس ڈیل کر سکیں گے بہت بڑے ایونٹس منیج کر سکیں گے یہ بیسیکلی ہم نے اس لیے سارے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ یہ لوگ جب پروفیشنل لائف میں جائیں تو وہاں پہ جا کے انہیں ایک کامیاب کریئر ملے اور یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں نمائش میں طلبہ نے مختلف قسم کے سٹالز لگائے تھے جن پر مختلف کمپنیوں کی مصنوعات رکھی گئی تھیں طلبہ کا کہنا ہے کہ نمائش سے انہیں مصبت تفریف ارام ہوتی ہے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ اسے سوڈنٹس کو ایک بوسٹ ملتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جب باقی جو سوڈنٹس جو وزیٹرز دیکھنے آتے ہیں ان کو بھی ایک انسپریریشن ملتی ہے میں یہاں پر فری سیمپلنگ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کھائیں اور دیکھیں کہ کتنے ٹیسٹی ہیں اور بعد میں جا کے مارکٹ میں آپ لوگ وہ پچیس کریں نمائش کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کی بھرپور سرپرستی کی جائے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی نمائشیں نہ صرف طلبہ میں اعتماد پیدا کرتی ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہیں کیمرمن آسم امین کے ساتھ عمر اسلام سٹی ٹورٹی ٹو پنجاب یونیورسٹی